انفار شباب ہے سب کچھ ہے لیکن فاطمہ کا چمن اجڑتا ہے تو میں اپنا چمن کیسے سلامت لکھ سکتی ہوں جاؤ جاؤ ضرور جاؤ لیکن جب تم حسین کے قدموں پر قربان ہوں گے تو حران جنت تمہارا استقبال کرے گی تم جنت میں جاؤ گے تم اس سے وعدہ کر لو کہ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ گے اور جنت میں اپنی بیوی بنا کر کے رکھو گے وعدہ ہو گیا میاں بیوی ماں تینوں آئے اور آ کر کربلا میں امام کے قدموں پر اجازت چاہی امام جانے دے امام نے سترہ دل کے دولے کو جانے کی اجازت دی جناب وحب جیسے نکلے جذبات میں تھے اور عالم جذبات میں یزیدی فوج کی طرف ایسے جھپتے کہ ان کے کشتوں کے کشتے لگا دئیے اور ان کو اس طرح کاتا مورخین لکھتے ہیں جیسے گاجر مولیہ کاتی جاتی ہے جناب وحب جو سترہ دل کا دولہ تھا اللہ اکبر کیفیت یہ تھی کہ زندگی کی بہاریں اپنی طرف بکارتی تھی ہم خوال شباب قدموں کو کھیلتا تھا وحب ادھر رکھ جاؤ زندگی کی آلائشیں ہوگی زندگی کی زیبائشیں ہوگی لیکن جناب وحب تھے کہ سترہ دل کا دولہ ہونے کے باوجود بھی آل نبی پر قربان تھے آخر کار لڑتے ہوئے جب ان کے لشکر میں گھسے تو امر بن سعاد نے اور شمر لائن نے کہا کہ اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے تقریباً ایک ہزار کے لشکر نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اتنی بوچھار کی تیروں کی کہ آپ زمین پر گیرے اور جناب وحب کا سر کاٹ دیا گیا اور سر کاٹ کر امام کی طرف پھیکا گیا امام نے جیسے ہی ان کے سر کو لیا لینے کے بعد اپنے ایک ڈامن سے ان کے چہرے کا گبار ساتھ کیا اور پھر اس کے بعد ان کی ماں کی گودھ میں دیا ماں نے بیتے کے کٹے ہوئے سر کو جہے وہ سینے سے لگایا کہا بیتے تُو نے اپنی ماں کے دودھ کا حق ادا کر دیا اور تیری ماں تُس سے راضی ہے اور پھر ماں نے بوڑی ماں نے اسی سر کو سترہ دن کی دلہن کی گودھ میں ڈال دیا جیسے دلہن نے سترہ دن کے اس دولہے کا جو ہے وہ چہرہ خون میں آلود دیکھا ظلفوں کو خون میں ڈوبا ہوا دیکھا تاب نہ لاسکی شوہر کی پیشانی کو چوما اور ایک چیخ ماری اور شوہر کے ساتھ وہ بھی واصل جنت ہو گئی وہ بھی جنت کی طرف صدار گئی اب اس کے بعد کیا تھا اللہ اکبر ہور کہتے تھے امام اب مجھے میدان میں جانے دے میں جاؤں گا اور گلتیوں کا ازالہ کروں گا امام کہتے ہیں ٹھیک ہے اور تم جاؤ ہور جاتے ہیں اور ہور جانے کے بعد بھی پھر جو ہے بہتری کے جوار دکھاتے ہیں امام علی مقام علی جدیم علی السلام کے دشمن ان کو بھی چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور گھیرنے کے بعد حضرتِ ہور جو ہے وہ زخمیوں کے زمین پہ گرتے ہیں تو پکاتے ہیں واہ امام واہ امام ادرکنی آ امام اے میرے امام میری خبر لیجئے اے میرے امام میری خبر لیجئے امام علی مقام آتے ہیں اور اپنے اس ہور کو جو ہور ارشت کر کے لائے تھا جو ہور کربرا میں لائے تھا معاف کر چکے تھے فاطمہ کے نام کے صدقے میں اس ہور کو امام اپنی گود میں اس کے سر کو لیتے ہیں اور اپنے وہ دامن سے ہور کے چہرے کو ساف کرتے ہیں جیسے ہی امام کے ہاتھوں کی تھندک ہور کے چہرے پہ لگتی ہے ہور آنکھیں کھول دیتے ہیں اور جب آنکھیں کھولی تو ہور کے مقدر کی میراج تھی ہور کا سر امام حسین کی گود میں تھا ہور نے اپنے سر کو امام حسین کی گود میں دیکھا آنکھ میں آسو آگئے کہتے ہیں امام ایک مرتبہ کہتے ہیں آپ مجھ سے راضی ہے امام کہتے ہیں اے ہور میں تجھ سے راضی ہوں اللہ کا رسول تجھ سے راضی ہے اور اللہ بھی تجھ سے راضی ہے یہ کہتے ہیں ہور خوش ہو کر آنکھیں بند کرتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہور کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں ہور نے کیسا مقدر پایا جہنم کی راہ پہ جا کر ہور واپس جنت میں آیا پھوری دنیا ہور کو سلام کرتی ہیں آئے کہ کرتے کرتے سب کے سب امام کے جانسار شہید ہو جاتے ہیں امام جو ہے لاشے اٹھا اٹھا کر لاتے ہیں اس کے بعد پھر اب امام کے گھر والوں کی باری آتی ہے جناب عبداللہ ابن امام حسن امام حسن کے بیٹے جناب عبداللہ بہر خوبصورت تھے وہ کہتے ہیں جچا جان مجھے میدان میں جانے گے امام نے ان کو رخصت کیا وہ میدان میں گئے اور آپ نے تو وہ تاریخی کارنامان جان دیا امام عبداللہ ابن حسن کی شہادت تاریخ میں چھپی ہوئی ہے تاریخ کے عورات میں وہ ان کی شہادت کا عالم یہ ہے جب تک کہ یزیدی زندہ تھے اس وقت تک وہ عبداللہ ابن امام حسن کی شجاعت کو یاد کرتے تھے ایسے شجاعت آپ نے دکھائی لیکن اس کا وقت نہیں اس لئے کہ ٹائم بہت شوٹ ہوتا جا رہا ہے وہ انہیں دزبت چکے ہیں دزبت قرآن ختم کرنا ہے اور امام کی شہادت بھی بیان کرنا ہے آخر کار امام عبداللہ ابن امام حسن جو ہے وہ جانے شہادت نوش کرتے ہیں بڑے بھائی کو شہادت کا جان پینے کے بعد امام قاسم آتے ہیں اور اپنے چچا امام حسین کے قدموں سے لیپ پڑ جاتے ہیں چچا مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دے چچا اب رو پڑتے ہیں میں کس کو کس کو اجازت دوں سب تو جاتے ہیں واپس نہیں آتے سب تو جانے شہادت نوش کرتے ہیں قاسم سے کہتے ہیں بیٹے قاسم تیرے علاوہ امام حسن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں چھوٹے بچوں کا مستقبل کس نے دیکھا اگر تو شہید ہوگا تو کیا ہوگا حضرت امام قاسم کہتے ہیں چچا جانے دینا آخر کار امام حسن کے وہ شہزادے اپنے بازو پہ بندہ ہوا تعویز کھولتے ہیں جو امام حسن نے ویسار کے وقت ان کو لکھ کر کے دیا تھا اور یہ کہا تھا میرے بیٹے میرے دل کے چین یہ تعویز اس وقت تو کھولنا جب تجھے بہت زیادہ مصیبت ستائے انہوں نے سوچا کہ اس سے زیادہ مصیبت کا وقت کونس ہو سکتا ہے انہوں نے تعویز کھولا اس میں لکھا تھا اے میرے بیٹے میرے نور نظر میرے دل کے چین سن بیٹے قاسم میں شہید ہو چکا ہوں گا اور میدان کربلا میں میرا بھائی اب بے یاروں مددکار ہوگا میں تجھے وسیعت کرتا ہوں کہ میرے بھائی پر تو اپنی جان قربان کر دینا تاکہ علی و فاطمہ کے نزدیک مجھے رسوائی نہ ہو مجھے بھی عزت و وقار ملے اللہ وقار امام قاسم آتے ہیں سیدہ زینب سے کہتے ہیں فوفی زینب یہ دیکھیں یہ میرے بابا نے مجھے شہادت کی سنت دی اور چچا جانے سے منع کرتے ہیں جناب زینب امام حسین کے پاس آتی ہے کہتی ہے بھائی جان انہیں جانے دے آکرکار امام قاسم بھی جن کی عمر انیس سال کی تھی وہ میدان کربلا میں بلکل جوان تھے وہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں اور امام حسین اپنے بتیجے کو جو مستقبل میں ان کے دامات ہی بننے والے تھے جانے کی اجازت دیتے ہیں امام قاسم میدان کربلا میں پہنچے بہت بڑا پہلوان جس کو ایک ہزار کے مقابل میں سمجھا جاتا تھا یزید کے دربار سے ایک ہزار سونے کے دینار اس کو مہینے جو ہے وہ تنخواہ کے طور پر دی جاتی تھی اس کا نام ارزق تھا اس کے مقابلے میں اور اس بچے سے تم مقابلہ کرو اس ارزق نے کہا میں ایک ہزار سے اکیلے مقابلہ کرتا ہوں اس بچے کے مقابل میں مجھے بھیجنا یہ میری طاقت کی تورین ہے اس نے کہا پہلے میں اپنے بیٹوں کو بھیجوں گا میرے بیٹے اس کا قصہ تمام کر دیں گے پہلے بیٹے کو بھیجا امام نے ایک وار میں اس کو ختم کیا امام قاسم نے کیونکہ علیہ مرتضاء کے پوتے تھے امام حسن کے شہزادے تھے دوسرے کو بیجا اس کا بھی قصہ تمام کیا تسرے کو بیجا اس کا بھی قصہ تمام کیا ارزق کے چار بیٹے کو واصل جہنم کیا ارزق نے جب اپنی گوت کھالی دیکھی کہ چاروں کے چار بیٹے واصل جہنم ہو گئے تو وہ مستہاتی کی طرح غصے میں ڈولتا ہوا آیا اور کہا کہ اب میں اسے دیکھتا ہوں آخر کار یہ اپنے گھوڑے پر سواب تھا مستہاتی کی طرح جو ہے وہ جھومتا ہوا آیا امام قاسم نے کہا ارزق تجھے اپنی طاقت پر بڑا ناز ہے میرے ساتھ مقابلہ کرنے میں شرم محسوس کرتا ہے یہ فرماتے ہوئے کہ اتنا بڑا پہلوان ہے لیکن تجھے گھوڑے کی زین بھی سجادتے نہیں آتی اتنا کہنا تھا ارزق نے نیچے دیکھا امام قاسم نے ایک زور داروار کیا اور اس کے دو ٹکڑے زمین پر تڑپنے لگے جیسے ہی شمر نے اور امر بن سعج جیسے کتوں نے دیکھا کہا کہ اگر اسی طرح ایک ایک کا مقابلہ ہوتا رہا تو ہماری ساری فوج کتے گی تین دن کا پیاسہ ہے علی کا پوتا ہے اسے بہدری کے جور دکھاتا ہے سیکھ ساتھ اس کی طرف چھپٹ جاؤ اور پانچ ہزار کلش کر امام قاسم کی طرف بھیجا گیا اور پھر ہر طرف سے تیر کے بوچھار کر دی گئی امام قاسم گھوڑے سے ریچی آئے تو چونکہ بڑے گھسے میں تھے بڑا نقصان کیا تھے امام قاسم نے ان کے سر کو کات دیا گیا ان کے سر کو جب کاتا جا رہا تھا وہ پکارتے تھے یا امہو ادرکنی اے چچا میری خبر لیجئے اے چچا میری خبر لیجئے امام خیمے سے لے کر کے امام قاسم تک آئے تو سر بھی کٹ چکا تھا اور اللہ ہوت پر امام قاسم کے جسم کو گھوڑے کی ٹاپوں سے ان لوگوں نے گھسے میں آ کر ایسے رونڈا تھا ایسے رونڈا تھا کہ امام قاسم کا بدن گھوڑوں کی ٹاپوں سے دب دب کر لمبا ہو گیا تھا جیسے کسی چیز کو پیپ پیٹ کر انسان لمبا کرتا ہے ایسے لمبا ہو گیا تھا امام نے اپنے بطیجے انیس سال کے بطیجے کی لاز کو اٹھایا اور سینے سے لگایا جب امام اپنے بطیجے کو سینے سے لگا کے لا رہے تھے اس وقت کو حضرت امام قاسم کے پہل زمین پر لٹکتے تھے اور زمین سے گھسڑتے تھے یہ حال تھا امام روتے ہوئے بطیجے کے لاشوک لاش کھولاتے ہیں اور خیمے کے پاس رکھتے ہیں خیمہ آل عبا میں اہل بیعت کے خیمے میں ایک قرآن مچ جاتا ہے بیمیوں کی آئیں نکل جاتی ہے اس وقت امام کہتے صبر سے کام لو ایسے میں جناب عباس علمدان تیش میں آتے ہیں اور کہتے امام بہت ہو گیا اب مجھ سے دیکھا نہیں جاتا ابھی یہ گفتگو ہوئی رہی تھی کہ ادھر سے سکینہ جو پیاس کی وجہ سے بے ہوش پڑی تھی ہوش میں آتی ہے اور اپنے چچا باس کو پکھاتی ہے چچا باس کہاں ہو چچا باس کہاں ہو عباس امام سے بات کر رہے کربلا میں جانے کی اجازت کی ایسے میں جناب عباس نے بطیجیس کا بیٹی میں حاضر ہو سکینہ لپڑ گئی چچا کبھی زندگی کی کوئی زندگی تعلیم گئی چچا کبھی مانگی ہوئی چیز پہ نا نہیں کہا گیا آتا چچا آپ تو مجھے بہت پیار کرتے ہیں دیکھو نا بھائی چھوٹا سازگر بار بار پیاس سے بے ہوش ہوتا ہے وہ نمی نمی پسلیوں والا وہ رسول اللہ کے چمنستان کی کلی جو ابھی کھلنے بھی نہیں پایا اور لگ اس سے مسلح چاہتے ہیں اے چچا ہمارے خاندان کی رید ماننا نہیں بلکہ دینا ہے چچا پیاس سے بڑی تکلیف ہے پیاس نے ہمیں توڑ دیا ہے چچا ذرا پانی پھلا دیجئے گا چچا پانی لائیے گا آپ کی سکینہ آج آپ سے کوئی اور سوال نہیں کرتی پانی کا سوال کرتی ہے چچا نے جب وہ چچا جو صریف اولاد حسین کو اپنے بھتیجے ہی نہیں سمجھتا تھا بلکہ وہ چچا وہ اہلِ بیعت کے ان چشمِ چرانت کو اپنا آقا سمجھتا تھا اب بات میں کہا سکینہ انتظار کر تیرا چچا اب تجھے پانی پلا کر رہے گا علی کے شیر نے اب بات وہ ہیں جب سیدہ فاطمہ دنیا سے جانے لگی تھی تو اس وقت سیدہ فاطمہ نے علی سے کہا تھا علی میرے سرداج میں تمہیں وسیعت کرتی ہوں تین وسیعتیں میری ہیں میرے بعد میرے حسین کی ہر بات پوری کرنا اسے نہ ستانا اس کا دل نہ دکھانا اسے نہ ماننا اسے نہ دانٹنا اس لئے کہ میرے حسین کو کربلا میں دین بچانا ہے دوسری وسیعت یہ ہے جب میرے بعد تم نکاح کرنا تو بہت بہدر عورت کے ساتھ نکاح کرنا بہدر خاندان والی عورت کے ساتھ نکاح کرنا علی نے کہا تھا فاطمہ بہدر خاندان کی عورت کے ساتھ نکاح کیوں ہو تو اس وقت سیدہ نے کہا تھا تمہیں معلوم ہے حسین کربلا میں وہ کا پیاسہ شہید ہوگا تو علی جب تم کسی بہدر خاندان کی عورت سے نکاح کروگے تو اس سے جو بیٹے پیدا ہوں گے وہ بھی بہدر ہوں گے اور وہ کربلا میں میرے حسین کا ساتھ دیں گے میرے حسین کی مدد کریں گے وہی اس وسیعت پر جناب علی مرتضاء نے عمل کیا تھا بہدر خاندان کی عورت سے نکاح کیا تھا اسی بہدر خاندان کی عورت سے پانچ بیٹے پیدا ہوگے تھے پانچو بیٹے کربلا میں امان حسین کے ساتھ تھے اللہ اکبر انہی میں عباس تھی عباس عباس تیری وفاداری کو سلام عباس تیری سجاعت کو سلام عباس علمدار وہی بہدر ماں کے بیٹے تھے خاص کارپر کربلا کے لیے جس کی ماں سے نکاح کیا گیا تھا عباس گھوڑے پر بیٹھتے ہیں شہرِ خدا کا وہ شہر فرا کی طرف جاتا ہے تقریباً بارہ ہزار کا لشکر فرا کے کنارے پر پیرا دے رہا ہے کہ عباس پانی لینے کے لیے آ رہا ہے ایک قطرہ اگر خیمِ آلِ عبا میں پانی پہنچ گیا تو ہماری خیم نہ ہوگی عباس لڑتے ہیں فرا تک پہنچ جاتے ہیں فرا کے اللہ اکبر پانی میں گھوڑے کے قدم ڈال دیتے ہیں مشکیزہ بڑھتے ہیں لڑ رہے ہیں مشکیزہ بڑھ رہے ہیں اس کے بعد پانی اٹھا کر پینا چاہا تو اماں میں حسین کی پیاس یاد آگئی سکینہ کے جملے یاد آگئے علی اسکر کی پیاس یاد آگئی گویا کہ حسین کی پیاس عباس تو کہہ رہی تھی عباس جس گھرانے کا تو گلام ہے بیٹا ہونے کے اعتبار سے تو علی کا بیٹا ہونے کے اعتبار سے تو تو اور حسین دونوں برابر ہے لیکن فاطمہ کی آل ہونے کا شرح صرف حسین کو آسل ہے ہو سکتی اس لیے فاطمی نسبت کی وجہ سے حسین تیرا آقا ہو تو گلام ہے حسین کی پیاس آگئی آقاؤں کو پیلانے سے پہلے گلام کیسے پیسکتا ہے آقاؤں کو پیاس آدھ کر کے گلام کیسے سہراب ہو سکتا ہے حضرت عباس نے پانی ڈال دی اور گھوڑے سے کہا یہ کوئی قصہ کہانی نہیں اسے شیعوں کی نوائیت کہہ کے مسترد کرنے والے تاریخ آبانہ نوٹ کرے اندامہ ابو عساق اسفرائنی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں مشہد حسین میں لکھتے ہیں ابو عساق موتبر راوی ہے موتبر مورک ہے موتبر مورک کس ہے وہ لکھتے عباس نے کہا اپنے گھوڑے سے تو تو پانی پیلے میں حسین اور سکینہ اور ازگر کی وجہ سے نہیں پیتا تو پیلے گھوڑے نے عباس کی طرف دیکھا اور سر ہلا کر کے کہا گھوڑا کے گھوڑا کے رہا تھا عباس میں جانور ضرور ہوں میں جانور ہوں جانور مگر میں یزیدی نہیں ہوں آقا کیا سے رہی میں پانی کیسے پی سکتا ہوں قربان جائے اس گھوڑے کو تو آلِ محبت کی محبت تھی مگر اس دنیا کے گدہ ان دنیا کے آشکوں کو اور دنیا کے کتوں کو اہلِ بیت کی محبت نہیں تھی آخر گھوڑے نے بھی پانی نہ پیا حباس علمدار خی اپنے مشکیزیں کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور نکل پڑتے لر رہے ہیں آواز آئی اگر ایک کترہ پانی بھی حسین کے خیمے میں چلا گیا تم نے نہیں دیکھا قاسم پیاسا ہو کر کیسے جنگ کرتا ہے اگر پانی بوجھ گیا ایک بھی بچ کرنا جائے گا سارا کیا کہ کیا کیا کرایا برباز ہو جائے گا آقی کہا ایک ظالم نے بڑھ کر ابباز کے بازو کو کٹ گیا دایا بازو کٹ جناب ابباز نے مشکیزہ کاندے پر ڈالا اور بائیں ہاتھ سے لڑتے لڑتے بائیں بازو بھی کٹ گیا تو اس بہادر شخص نے اللہ ان کی قبر پر رحمتوں کی برسات فرمائے ابباز تو نے اہل بیت کی وفاداری کا حق ادا کیا ہے ابباز تو نے چچا ہونے کا حق ادا کیا ہے ابباز تو نے حسین کا بھائی ہونے کا حق ادا کیا ہے میرے پاس الفاظ بھی ہے کہ میں تیری وفاداری کو بیان کروں لیکن دو جملوں میں ابباز میں تمہیں خیراج پیش کرتا ہوں اور میرا ایمان ہے کہ میرے خیراج کو تم کربلا سے سن رہے ہو ابباز میں کہنا چاہتا ہوں آدم کے زمانے سے لے کر کے مہندی کے زمانے تک کی اگر ساری وفاداری کو سمیت لیا جائے تو اسی کا نام ابباز ہو جاتا ہے اسی کا ابباز کہا جا سکتا ہے ابباز وہ ہے ابباز نے مشکیزہ داتوں میں پکڑا اور اس کے بعد گھوڑا دوڑا پڑے پھر یہ ہوا کہ سنو ابباز کے بازو تو کٹے ہیں اور پانی لے کر یہ جاتا ہے مشکیزے پہ تیر چلا دیا گیا جیسے تیر مشکیزے پر چلا پانی مشکیزے کا گرا اور خیمہ حسین کے قریب گرا امام نے اپنے بھائی کوئی سنداز سے دیکھا اور ابباز کا جگر چیرتا ہوا تیر باہر نکل گیا ابباز گھوڑے سے زمین پر آئے اور پکڑا لگے آقا حسین اب میری طرف دیکھیں آقا حسین میری طرف دیکھیں ہوسین آتے اور اس کے بعد حسین سر کو اپنے ازام پر لگتے ہیں اور پیشانی پر ہاتھ فیرتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی ابباز تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی ابباز تیرے میری کمر ٹوٹ گئی یہ کہتے ہیں حسین رونے لگتے ہیں ذرا گوھر تو کریں ابباز کی شان باہر نکلتے ہیں کہ اب میں کربلا کے میدان میں جاؤں گا سکینہ اپنے چچا کے پاس آتی ہے نننی سی بچی تھی بچے بچے ہوتے ہیں اپنے چچا کی داری پکڑ کر کہتی ہے چچا جب میں آپ سے بات کرنا چاہتی تھی تو آپ مجھ سے بات کرتے تھے اے چچا میں نے پانی مانگا تو کیا آپ ناراض ہو گئے ہیں اے میرے چچا اب میں آپ سے کبھی پانی نہیں مانگوں گی چچا مجھ سے کچھ بات تو کریں چچا مجھ سے کچھ گفتگو تو کریں کہ اتنی ناراض کی ہے آپ زبان نہیں کھولتے سیدہ زینب منظر دیکھتی ہے اور حیرت و استجاب کی تصویر بن کر کھڑی اڈاتی ہے سیدہ زینب کے وجود میں اتنی طاقت نہیں کہ باتی جی کو منع کر سکے صرف آسو بے رہے ہیں اور سیدہ زینب کھڑی ہے بات میں کہتی ہے بیٹی تجھے کون سمجھائے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر وہ گفتگو نہیں کرتے ایسے عالم میں اب یہی ہو رہا تھا امام اپنے گوڑے پہ بیٹھنا چاہتے تھے کہ علی اکبر نے کہا بابا اب میں کربلا جاتا ہوں چچا ابباز گئے قاسم گئے عبداللہ گئے اور محمد گئے سب گئے چچا اب بابا اب مجھے جانے کی جازت دے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اے مسلمانوں ان لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہوں محبت سے دعوت دیتا ہوں ذرا سوچو اہد کی جنگ یقیناً لائقِ تعریف ہے بہت کی جنگ سراکھر پر ہے بدر کی جنگ ہم اس کی عہمیت کو بھولا نہیں سکتے لیکن ذرا سوچو تو سہی یہاں پر کیا ہے اکبر ہے اکبر جیسا بیٹا اللہ اللہ یہاں پر بیٹے والے موجود ہیں اولاد والے موجود ہیں کسی کا بیٹا دس سال کا ہوگا کسی کا بیٹا چھ سال کا ہوگا کسی کا بیٹا اٹھارہ سال کا ہوگا جیسے جیسے بیٹے جوان ہوتے ہیں ویسے ویسے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں حسین کا بیٹا جوان اٹھارہ سال کا تو تھا لیکن اس بیٹے کی خصوصیت تھی اس بیٹے کی شام تھی حسین کا بیٹا ہم شبیہ رسول تھا حسین کا بیٹا ہم شبیہ مصطفیٰ تھا مصطفیٰ کریم کی تصویح تھا جیسے علی اکبر نے کہا بابا مجھے کربلا میں جانے دے امام پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے بیٹے کو شینے سے لگا کر بیٹے علی اکبر جب نانا کی یاد آتی ہے ہم تمہیں کو دیکھ کر اس یاد کو ترزہ کر لیتے ہیں اس گم کو گلت کر لیتے ہیں بیٹے میں تمہیں کیسے جانے کی اجازت دے دوں آپ جانتے ہیں علی اکبر وہ تھے کہ جب عباس علی اکبر کے ساتھ چلتے تھے علی اکبر کے عمر جس وقت تو پندرہ سولہ سال کی تھی علی اکبر کے ساتھ چلتے تھے مدینہ کی گلیوں میں تو عباس کا قد لمبا تھا بڑے اوچے چوڑے تھے وہ جھگ جھگ کر کے چلتے تھے کسی نے کہا باس جب تم اپنے بھٹیجے علی اکبر کے ساتھ چلتے ہو تو جھگ جھگ کر کے چلتے ہو تم ایسا کرتے ہو آپ اپنی اصلحالت پر کیوں نہیں چلتے تو آپ کہتے تھے عباس کہتے تھے تمہیں نہیں معلوم اکبر تصویر مصطفیٰ ہے اکبر تصویر مصطفیٰ ہے اگر میں اٹھ کر کے چلوں گا تو تصویر مصطفیٰ پر میرا سایہ پڑ جائے گا اور یہ بیاد بھی ہو جائے گی یہ شانتی علی اکبر کی جناب اکبر کہتے ہیں بابا جانے دیں مجھے رسمہ نہ کریں سب بھائی گئے مجھے بھی جانے دیں مگر قربان حسین تمہارے عظم پر حسین تمہاری عظمت پر میرے امام اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے امامہ بانتے ہیں ہم شبیہ رسول ہیں ہم شبیہ مصطفیٰ ہیں رسول اللہ کے گلستہ کی کلی ہیں رسول اللہ کے چمن کی بہار ہیں علی اکبر کو گھوڑے پر بٹھاتے ہیں جیسے علی اکبر میدانِ کربلا میں آئے تو آسمان کا سورج جو پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا وہ آسمان کا سورج اکبر کے حسن کی آگے مان پڑ گیا اور کربلا کے میدان میں ہر کوئی پوچھنا تھا یہ کون آ رہا ہے یہ کون آ رہا ہے یہ کون آ رہا ہے ایسا حسن کو تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا جواب دیا جاتا تھا یہ اکبر ہیں علی اکبر ہیں علی ابن عسین ابن علی ہیں یہ وہ ہیں حافرکار جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنے بابا کو سلام کر کے نکلے میدان میں آئے اور پھر میں منہ میں سرہ اور کلب پر جو ہے آپ نے اس طرح سے حملہ کیا کہ ان کے چھکے چھڑا دیئے ایسے میں علی اکبر نرتے لرتے ایک مرتبہ واپس پلتے اور واپس پلتنے کے بعد اپنے ابباس سے کہتے ہیں بابا جان کبھی کوئی زد ٹالی نہ گئی کبھی کسی معاملے میں نہ نہیں کیا گیا بابا ایک بات ہے امام نے کہا بیٹے کیا ہے کہا بابا بہت پیاس لگی ہے بابا بہت پیاس لگی ہے ساکیہ کوسر کے نواز سے لکھا بیٹا اب تجھے پانی میرے ہاتھوں سے نہیں پینا بیٹے اب تجھے پانی ساکیہ کوسر کے ہاتھوں سے پینا ہے جتنی دیر تک تو ساکیہ کوسر کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا اتنی دیر کے لیے آ میں تجھے سیرا کرتا ہوں بیٹے جب ہم لوگ سفر پہ ہوتے اور ہم پانی کے لیے روتے تو نانا اپنی زبان چوساتے تھے آ میرے بیٹے میرے قریبا اور میری سوخی زبان چوس لے تجھے اتمنان ہو جائے گا جوان اٹھارہ سال کے بیٹے نے چھپن سال کے بعد کی زبان اپنے مو ملی اور چوسنا شروع کیا زمین اور آسمان نے وہ مناظر دیکھیں ہوں گے جناب ابراہیم تمہاری عظمتوں کو سلام ابراہیم تمہاری عظمتوں کو سلام آپ بھی بیٹا لے کر مینا میں آئے تھے لیکن چھوری رکھ کر کام مکمل ہو گیا چھوری رکھ کر کام مکمل ہو گیا آپ کا بیٹا زبان نہیں ہوا آپ کا بیٹا تو کھاتر آیا تھا آپ کا بیٹا تو پی کر آیا تھا ایک طرف گیر تھا دوسری طرف ہمشبی رسول اٹھارہ سال کا بیٹا تھا حسین بیٹے کو قدر کی نگاہ سے بھی دیکھتے تھے مگر اس سے زیادہ حسین کا درد تھا ایک علی اکبر کیا اگر علی اکبر جیسے ایک ہزار بیٹے ہو تو بھی میں دین کے نام پہ قربان کر دوں مگر اے حسین لو وہاں بیٹے قربان ہو رہے دین پر اور تم حسینی کہنا کا اپنے گھروں میں بکانے بجا کر دین کا مذاب لاتے ہیں چہروں سے داریاں ہی کھاتے ہیں